اللہ سمد لم يلد ولم يولد ولم يقن لہو کفواً احد کذالک اللہ ربی بسم اللہ الرحمن الرحیم کل ہوا اللہ احد اللہ سمد لم يلد ولم يولد ولم يقن لہو کفواً احد کذالک اللہ ربنا اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہ یائے منہم والعموات تاب اللہم بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعواء و انکا علاو کل شیئن قدیر و بالعجابت حق جدید اللہم کل ولیک الہجت بن الحسن علیہ السلام صلواتکا علیہ و علیہ عبائے فی حاضی ساعت وفی کل ساعت ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینا حتا تسکنہو ارزکت توا وطمتے اہو فیہا طویلا یا عربہ محمد وعال محمد صلی علیہ محمد وعال محمد واجل فرجہ آل محمد میرا رحمان میرا رحیم اللہ اے حنان و منان اللہ اے حیو اے قیوم اللہ اے سمیو اے بصیر اللہ اے علیہ و اے عظیم اللہ اے اولو اے آخر اللہ اے ظاہرو اے باطن اللہ اے ذلجلال والاکرام اللہ اے علا کل شیعن قدیر اللہ اے محمد وعال محمد علیہ السلام دے خالق اللہ اے علیہ ابن عبی طالب علیہ السلام دے مالک اللہ اے صاحب الزمان علیہ السلام دے محافظ اللہ اے پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نو آلمین تے رحمت بناوانا لہ اللہ اے علیہ ابن عبی طالب علیہ السلام نو جوفے کعبہ وچ نازل کرنا لہ اللہ اے مومن دے کبرج امیر المومنین دے کرسی لوانا لہ اللہ اے حسنین کریمین شریفین نو جنت دے سرداری عطا کرنا لہ اللہ اے بادشاہ ون دے بادشاہ اللہ اے شہن شاہ ون دے شہن شاہ اللہ اے سری الرزا اے جلد راضی ہو جانا لہ اللہ اے سب تو زیادہ معاف فرماوانا لہ اللہ اپنی عزت و عظمت دواستئی امام زمن دے ظہور تاجیل فرما میرا مالک اسا گناہ گارانو بارہویں سرکار دی زیارت نصیف فرما حاضرین مجلس دا ازنو مرد دا شیعہ وہل سنت دا دور قریب تو ٹورایا عبادت شمار فرما قدم قدم دے بدلے ساڑے کبیرہ اور صغیرہ گناہ معاف فرما میرا مالک ساڑے و گناہ جڑے ساڑے علم چنین لیکن تیرے علم چنین جو محمد وہل بیت محمد علیہ مسلام دے کربیچ رکاوٹ پہ بندین میرا اللہ ساڑے و گناہ معاف فرما مالک اللہ پڑی عزت اور عظمت دا واسطہی بانی مجالس دے جملہ مرہومین دے درجات بلنگ فرما ازکر دا ثواب انہ دے نامیں امالچ درج فرما میری ملت دے جوانہ دے عزت رزق اور بخت اچ بے پناہ اضافہ فرما عزت اعلی اطہار دا صدقہ میرا اللہ بانی مجلس دے بھی عزت رزق اور بخت اچ بے پناہ اضافہ فرما مالک اللہ رزق دے کمیے تو رزق اتا فرما جتھے معرفت دے کمیے معرفت اتا فرما جتھے ایمان دے کمیے کل ایمان دے صدقہ ایمان اچ مزید توفیق اتا فرما میرا اللہ صدق گناہ معاف فرما بہت بڑی دعا سب آمین آکھنا میرا اللہ اپنی عزت دا واسطہی اپنے گھر دا دی دار نصیف فرما جو لوگ حج دے سفریں چین میرا اللہ کربلا دے رستیں چین تمام دے تمام دے منزل واسان فرما مالک اللہ قدم قدم عبادت شمار فرما امت مصطفان معرفت محمد و اہل بیت محمد نصیف فرما مالک اللہ پڑی عزت دا واسطہی اپنے محبوب دے روز دا دی دار نصیف فرما بلخصوص کربل دے سلطان دا سلام نصیف فرما کل ایمان دا سلام نصیف فرما مسافرہ شام دا سلام نصیف فرما سانی سزدارین و ظہور امام علیہ السلام اچ تاجیل دا سبب ٹھہرا میرا اللہ صدق کبیرہ اور صغیرہ گناہ معاف فرما یا رب الحسین بحق الحسین عشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم علیہ محمد علیہ السلام ما شاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم برحمتک یا الرحم الرحمین ما شاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم برحمتک یا الرحم الرحمین اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَةُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا يُحَلَّذِينَ عَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِمُوا تَسْلِيمًا عَلَّهُمَا محمد صلی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جزاک اللہ ایک سلوات چُرائے دے بہترین اجر بستے سر سلام اللہ علیہ وسلم ایک سلوات اپنے مرہومین دے بلندی درجات بستے دیو اللہ علیہ وسلم جزاک اللہ حاجات دی قبولیت بستے سلوات عزت محمد مصطفیٰ تبیو اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اپڑی اپڑی جلد جلد زیارت کربلا مولا بستے سلوات عزت بل فضل اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم لہے سامانے جز خراب ہوندے بزرگات دے اندر میں سامانے جز ماجدہ ہیک سنگ سکا ہوندے تھہیک سینہ ہوندے تو اندھے بس سنگ دا کوئی نہیں پتا ہوندہ جیتھے بس جاوے لیکن ما شا اللہ میں گزر کے آیاں درییاں ساریاں سجین پانی ہے تلے لیکن تسی بیٹھے ہو تو ان مولا عجر دین ہے تو مالک تو اندین دنیا آخرت دا جرتا فرمائے اسے وجہ تو ہی دنیا پریشان ہے علی والے ہیں تو اور حیران ہے علی والے ہیں تو بھئی پوری دنیا ویچ امام حسین علیہ السلام دے نام کسے چٹیل میدان اچ بھی لکھ دیو کہ ذکر حسین ہے تو رب جانے مخلوق کت ہوا ویندی جوانیہ نصیب ہو منتون اے ذکر خود ایک موجزہ اور اے تو ما شاء اللہ پھر بھی چلو بارش ہوئیے دریاں کالینہ تے بارش آئیے بدنا سب ایک ہے کہ منفی درجہ حرارت تے مائنس باوی تے مائنس پنجی تے کھلو کے لوگ یا حسین یا حسین کر لے پیشان پیشان پہنٹالی سیلسی ایس تے بھی پہنٹالی ڈگری تے بھی لوگ کھڑے ہو کے یا حسین یا حسین کر رہے ہیں اتنی گرمی تو اس وجہ تو دنیا پریشان ہے حیران ہوں دیئے اور امام حسین علیہ السلام دے ذکر دا موجزہ ہے کہ مجلس کسے کریہ چھوے دہا تے چھوے جتنیاں درییاں مزبان بچھا دے سی او ساریاں تے ازادار پورے آسے کدھی ویخ لے نا ایک واری دن نچو درییاں ساریاں ضرور بھری سین دن نچ ایک واری بعد اچھ ودیاں گھٹ دیاں بھی رہمن تو اے موجزہ امام حسین علیہ السلام دے ذکر دا جتے لوگ حیران ہیں جنگل اچھ مجلس ہوندی یہ بندے دو دن پہلے تو گزریت لگ دا ہی تو کدھ مخلوقہ سی لیکن جس دن ذکر ہوئے جس دن مجلس ہوئے تو پتہ ہی نہیں لگ دا اور اے وجدے اے ساڑے رش ہوئے کہ دنیاں پریشان ہیں کہ اتنا رش نہ گرمی نہ سردی نہ مین نہ جھکھڑ کوئی شای نہیں ہوئے تھے بس مجلس حسین ہوئے تو اے لوگ پہنچ دیں مجلس حسین وست پہنچ دیں تو اے لوگ ہیں تو اتنی ازاداری کر دیں زمان انہیں سمجھ نہیں آئی ساڑی وجہ تو ازاداری نہیں ازاداری دی وجہ تو اسی ہے بولے نہیں بھائی امام حسین علیہ السلام او نکتہ وحدت ان اکٹھا ہو رہے ہر بندہ پوری توجہ چاہنا امام حسین علیہ السلام دے ذکرج اور پوری دنیا دے اندر واحد عبادتگاہ ہے مجلس حسین علیہ السلام جتھے کسرت نال جوان ہوں دے ہر عبادت ہر عبادت گھر دے اندر جا کے وہ ایک کو عبادت خانے دے اندر پجہ سال تو اتتے دے افراد ملسے توجہ لیکن ایسی عبادتگاہ ہے امام حسین علیہ السلام دے مجلس کہ جتھے کسرت نال جوان ہوں سن زیادہ تعداد جوان نہ دی اسے اور پھر یاد رکھنا کہ مسجد نال امام بارگاہ اس وجہ تو بنایا ویندہ ہے کہ مسجد دے اندر صرف مسلمان جا سکتے ہیں ذکر حسین کوئی بھی آ سکتے ہیں کوئی بھی متلاشی حق کوئی بھی حق دا خریدار مجلس امام کوئی بھی ہدایت دا متلاشی امام حسین علیہ السلام امام حسین علیہ السلام دے مجلس سچ آکے بے سکتے ہیں پہلی بات ہے کہ میں دسنا چاہنا دنیا نوں ممبر حسین علیہ السلام دے حوالے نال کہ آخر اتنا رش کیوں ہیں جتھے بھی اشتیحار لگ دائے رش کیوں ہوں دائے تو میں وضاحت کرنا چاہنا دراصل اے جیڑا اشتیحار لگ دائے پینہ فلیکس لگ دن اتے جیڑی تاریخ ہے اس وقت چار دیواری اے امام کوٹ ہے اے جیڑا اشتیحار لگ دائے اے جیڑا مقدمہ نکربلا دا اے اس دی تاریخ لکھین دیئے کہ فلان دے ہارے فلان جگہتے امام کوٹ دے اندر کربلا دے مقدمہ دی تاریخ ہے اور اس تاریخ دے اتے وکیل آسین بحث کرسن حسینیت تے اور یزیدیت تے وکیل منبر تے آکے کھے سین مشن حسین ابن حیدر کیا ہا یزید پلی دا مشن کیا ہا تو تسی جتنے لوگو اسی وقیل سفر کرانے ہا تسی ہو کے سنن آلے بندے مختلف مقامات ہوں آج دیسا زمانہ ہے کہ فارغ بندے کل بھی وقت کوئی نہیں کم کار آلے بندے اپنا کم کار چھوڑ کے ٹائم ارجسٹ کر کے مجلس سے چاہ باندے ہو پھر وقیل حوالے دن دن پھر تسی بھائی کے فیصلہ کر دے ہو میں یزید لانت اللہ حسین علیہ السلام مولا توڑی زندگی درال فرماوے امام زمانہ راضی ہوگئے مجلس ہے مہربانی بھائید حیدری اس مقدمے دی جیڑی تاریخ حسین القربلانو زندہ رکھیا جا رہے ہیں چونکہ ہر دن ہر ایک نسل مجلس حسین ابن حیدر دن در آ رہی ہے تو انہ مجلسہ نے اس چیز دنیا کیوں مخالفت کر رہی ہے تشیدی اور بالخصوص تشید عزاداری امام حسین علیہ السلام اور کیوں عزاداری تروزانہ لوگ حملے کر رہے ہیں ہونہ تو آپ نے ہی شروع ہو گئے کیوں حملے ہو رہے ہیں امام حسین علیہ السلام تھے چونکہ واحد درسگاہ اے ممبر امام حسین علیہ السلام دھائے جتے صاف دو ٹوک بات کیتی وین دیئے کربلاوے مقصد امام حسین علیہ السلام کیا ہا وہ بھی بیان ہوندہ ہے یزید علی اعلان واللعظاب دی پولیسیاں کیا ہن وہ بھی بیان ہوندی ہے تو اے امام کوٹ کوٹ کچھا رہی ہے تو اے امام دی کچھاری لگ دی ہے جتے حق اور باطل دا فیصلہ ہوندہ ہے ہون روزانہ وکیل مقدمے پڑ دے راسن دلائل دن دے راسن حسین حق کا کھوندی راسی یزید لانت برس دی راسی معاشر تک پوری توجہ چاہنا حسین بلندی دا نامے یزید پستی دا نامے حسین درود دا نامے یزید لانت دا نامے اہم کردار ادا کر رہے ہو اس دنیا چھوے کھونا میں کلبی آکے دنیا شیطان ال جا رہی ہے لیکن توڑے تکرم میراب دا اس دور دی دنیا دن در نفسہ نفسی دے علم ایچ بھی تُسی مجلے سے حسین علیہ السلام چاہ کے باندے ہو اگر کوئی پوچھے بھئی روزانہ تُسی جاہی رہے ہو کدھی گھر بھی باس ہو تو اسا گھر نہیں بانا کیوں؟ اس کیس دا جڑا اصل مدئیے او آمن آل ہے جب تک دالت فیصلہ نہ سناوے مدئی گھار نہیں بانتا باروی سرکار زندہ باد باروی سرکار دی رہی ہے زندہ باد حتم اتاج نہ ہوں مہربانی بھائی مرحبا ملک نارا حیدری مہربانی جنا بسم اللہ پوری توجہ تھا تو اے مقدمہ لڑیا جا رہے مجلس امام حسین علیہ السلام دا مقصد مشن بلکل کسے دی دلہ داری ہے ہی نہیں ازداری دا مقصد حقائق سامنے رکھنا چونکہ یاد رکھنا امام حسین علیہ السلام دی جنگ اللہ دے دین وستہائی اور دین مکملی ولایت علی تے ہوئے ہیں بولو یار عزت امیر المومرین تے بڑی بہربادی اليوم اکملتو لکم دینکم واتممتو لکم نعمتی ورزیتو لکم الاسلام دینہ تو بھائیو دین مکمل ہویا انہاں دی ولایت تے پوری توجہ چاہنا تو دراصل سادیہ مجلسان دا ایک مقصد ہے کہ ظہور امام تک بادشاہ دے ظہور تک قومہ نو جگا کے رکھنا یا نسلہ نو جگا کے رکھنا یا زمیر نو جگا کے رکھنا اے سادی ازداری دا مقصد ہے بھائی توجہ چاہنا سارے توجہ کر سو اے سادی ازداری دا مقصد ہے نظریہ سادا کیا ہے سانا اپنے نظریہ دا پتہ ہونا چاہید ہے امام حسین علیہ السلام وہ کوئی نبی دین پہنچائیں دے آئے تبلیغ کر دے آئے کر دے آئے وہ پھر تبلیغ پہنچی رسالت ماب تک پھر یاد رکھنا خود حدیث حضور دی حضور نے فرمایا کہ جتنے کل انبیات مسائب آئیں کل انبیات مسائب ہی کٹھے کرو تجڑے میں محمد حک دیں وے چاہیں پھر بھی میرے مسائب زیاد ہیں پوری توجہ چاہنا اور شیطان اس دن توی حضرت انسان دا دشمن ہو گیا جدو اللہ نے اپنی بارگاہ چکڑ دی تا پوری توجہ خالق نے اپنی بارگاہ چو ابلیس ملونو کر دیتا اس دن تو ویری یہ نبیات دی امتوں نے بہکا کے کس انو کتنا زلیل کرایا اتنے اتنے خالق دے عذاب ہے اے تا شکرے جو حسنین دے نانے دا کلمہ پڑیا اللہ نے توبہ دا دروازہ کھول ہی رکھیا رزق دا دروازہ کسے لے بند کسے لے کھلا سید دا دروازہ کسے لے بند کسے لے کھلا لیکن توبہ دا دروازہ ہر وقت خالق نے کھول کے رکھیا اور سینا تم ولا نوم نہ اسنو اونگان دیئے اتنا نیندہ دیئے مطلب کسے لے میرا بندہ پکارے تا میں خدا جوا ہوں پوری توجہ تھا تو بھائیو باز ساڑھا نظریہ کیا ساڑھی مجلسہ دا نظریہ ہے ظہور امام زمان علیہ السلام اس کربلا دے کیس دے جڑے اصل مدین جڑے وارے سے خون حسین ابن علی اس سے وجہ تو ازداری دا عجر ڈھیر رکھیا گیا کہ امام غیبت چن پردے وے چن اور امام دی غیبت جڑے لوگ ازداری کرار ہیں انہوں دے مراتب درجات جناب سیدہ جان دے یا سیدہ دا خدا جان دے کہ کیا مقام ازداری ہے امام حسین علیہ السلام دا تو مولا دے آن دیاں تائین بادشاہ دے ظہور پاک تک اپنی نسلہ نو جگاہ کے رکھنا ہے اور دسنا ہے کہ حسین ابن علی دا نظریہ اور مشن کیا ہے اور یزید الیلان والعظام کیا چان دے ہوند ذرا غور فرماؤ پتہ ہونا چاہی دے جوانا نو کہ ساڑھی قوم دا نظریہ کیا ہے ساڑھا منشور کیا ہے تو آؤ ذرا دشمن دی زبانی تو ان سوڑا ما کہ دشمن تو ان کس نگاہ نلوے دے اقوام متحدہ دے اندر یونائٹڈ نیشن دے اندر ایک امریکن سفیر نے سپیچ کی تیئے ایران وار تھے اس چیچ اس نے جو تشیوہ ستے جملے آکھن او میں چون لیں اتواڑے تک پہنچانا چاہنا اس نے آکھے کہ تشیوہ نال ٹکرانا ضروری ہے تشیوہ دا آپس سے چگر اتحاد رہا تو یہ بہت بڑا خطرن دنیا وست ہے دشمن تو ان کس نگاہ نلوے کھ رہی ہے اور اسی اپنے امام تو کتنے غافل ہیں اور کتنے دور ہیں وہ آکھ رہے ہیں جو کہ پوری دنیا اچھے ہکوئی قوم ہے جو پوری دنیا تے حکومت دا ارادہ رکھ دیئے جڑا رکھ دے و بولو یار جڑا باس یاد لسکرے چھونے جنہ دی حسرہ تے جو مولا دی کنڈ پیچھے ہو بھی ہے ہکوئی قوم ہے ہکوئی قوم ہے جڑی پوری دنیا تے حکومت دا ارادہ رکھ دیئے واحد قوم ہے پوری دنیا تے کسے قوم دے منشور نے سوائی انہا دے اے او قومیں جڑی دنیا تے حکومت دا ارادہ رکھ دیئے اگو آکھ رہے ہیں تشیعہ اس نے شیعت نو ایک پرندے نال مثال دیتی ہے آکھ رہے ہیں اس عالم اچھے اے تشیعہ ایسا پرندہ ہے جس دی پرواز بلندے ہیں اور اس دے دو پارن ایک سرخے ایک سبزے دو پرندے اٹھے ایک پردہ ہے اس پردے دی وجہ تو پر محفوظ ہیں پوری توجہ اگر اے یک جا رہے تو دنیا وست خطرہ بان سکتے پوری توجہ جیڑے دو پارن انہ پرندے اٹھے پردہ ہے پردے دی وجہ تو پر محفوظ ہیں انہ ویکنا پار اس نے کہڑے دسے ایک سرخے ایک سبزے اسا کس قومن کوئی مٹا نہیں سکدا تے موتو ڈرانی سکدا وجہ جیڑا سجا پارے او ہے کربلا جنہ نصیبے بول دے آنا بھئی کربلا کون ڈراؤے موت تو بھئی او آکرین کے کربلا دا واقعہ اس قوم دے کول ایک ایسا واقعہ ہے جیڑا انہا نو طاقت دیندہ ہے کہ موت دی آکھے چک پا کے ویکھن تو کوئی بھی دنیا دی قوم اس قوم نو موت تو نہیں ڈراؤ سکدی چونکہ زندگی اور موت نال آکھے چک پا کے ویکھن دی طاقت انہاں کربلا دیندی اور خدا دی قسم میں میں پھری تک جمل آکھا میں کہے دو چیزاں ایسی ہیں نو قدی بھی انسان اگر انہاں دی زادے چاہ جاوے تو موت واقع ہو سکدی لوہ دی ضرب نال تی آگ دی شدت نال اے دو میں چیزاں دس محرم انو ماتمی دی حتھانچ مو منظر آنگی مولا زندگی دراز فرمائے بسم اللہ باوزی بسم اللہ باوزی یار lat بسم اللہ دو پرن ایک سرخ جیڑا سرخ ہے وہ کربلا کربلا ایک نعرہ نہیں ہے ہماری درسگاہ تو کربلا درس دے رہی ہے کہ زندگی کس میں یارتیں گزاری جاگئے خدا دی قسم ہے کیا کہنے حضرت امام حسین علیہ السلام دے کیا کہنے سید شہدہ دے ایسا سپر ہیرو تا کائناتیں چھوڑے ہی نہیں کوئی ایسا سپر ہیرو تا کائنات چھوڑ سکدہ ہی نہیں کیوں نہ کہیں دی ماں بطول ہووے نہ کہیں دی بیٹا حسین یہ جیڑے دنیا دے ہیرو جیڑے فلمہ ویچ بان کے بھی کہندے نا فلم جیڑی ہوئی فلم او قدیہ سوچ بھی نہیں سکدے سوچ بھی نہیں سکدے دنیا دے ہیرو چاہے جیسا بھی گزرے چاہے کسے نظریہ دے ہیرو گزرے جو امام حسین علیہ السلام نے کربلہ کر کے بکھا دیتا ہے بیکو نا امام حسین علیہ السلام نے کیا کہی تا ہے بہتر نو نو لکھ نا لڑا دیتا ہے بہتر نو بہتر نو نو لکھ نا لڑا کے جیڑا نتیجے دا انتظار نہ کرے ان حسین آدھے مالک تو نے زندہ کی دلالف اور میرے بھائیوں یاد رکھنا ہے جیڑا یزید آکے لڑے آئی امام حسین علیہ السلام دنال تو پوری پیچھو ایک چین آ رہی ہے جہنی کہ جدو دا شیطان اللہ نے کڑے آئے تو شیطان آمنال تو نہیں بیٹھا ہر نبی دی راویج ہر وسی دی راویج کسے جاتے بیٹھے نہیں اور نبییاں دی امتہ انہوں برباد کر کے رہا مسک ہوگے چہرے مسک ہوگے راتی ستے تو انسان صبح اٹھے تو حیوان پورے دے پورے خطے چاہ کے اللہ نے عذابج مبتلا کر دیتے ایسے ایسے کرتود کرائے سبلیش نے لیکن ایک ولی دیگل کر دا ایک سید فقیر دیگل کر دا جس ابلیش نے نبییاں دیا امتہ نو بحال کر دیتا تب بحال کر کے اللہ دیا نافرمانیاں کروا کہ حسدہ ابلیش کربلا حسین دیا قربانیاں وے کہ موں کھلے دا کھلا رہ گیا ہے کوئی انجوی اللہ نال پیار کر سکتا آئے 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 شیطان شرمندہ ہو کے گیا بھائیو شیطان کربلا چو شرمندہ ہو کے گیا کربلا ویچوں شرمندہ ہو کے نکلے اور اسے کربلا دے ویچی اسم اللہ اندہ خاتمہ ہو سی اسم اللہ اندہ خاتمہ وقتِ معلوم جیڑا مکنہ ہیں اوہ اسے کربلا دے ویچیڑا آخری مارکہ لگنہ ہے نا حق و باطل دا اوہ اسے کربلا دے بننے تھی لگنہ اسے فراد دے کنارے تھی لگ سی اسے کربلا دے ویچو انشاءاللہ ہی اللہ خیر الامل تے امن دا علم جیڑا برامد ہو سی اور میرے بھائیو یاد رکھنا کربلا ویچ شیطان حیران ہو گیا امام حسین علیہ السلام نے ان جس کے کیتا ہے خدا نال تو اے نمائندہ جیڑا ہے شیطان اپنے ہر دورے چیس نے اپنا کارو امام حسین علیہ السلام نے وہ کوئی امام حسین علیہ السلام نے ذکر امام حسین علیہ السلام دے کیوں زیادہ ہو رہے ہیں چونکہ نبیہ نے شیطان مولا دیتی بدعا نہیں کیتی ٹردہ ٹردہ کم رسالت مار تک آ گیا سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مولا دیتی نبیہ دی کچاری وچ بندے بیٹھن دیل مومن نہیں مو مومن آلن بولنے یارو کس دنو مائندے ہن جنانو اللہ قرآن اچھ فرمارے ہیں جنانو اللہ خالق نے قرآن اچھ فرمارے ہیں میرا معبوب بیٹھے تا تیری کچاری اچھن زبانی چوتا بور رہے ہیں لیکن انہ دیل مومن نہیں انہ دی سفارش رہ کر توجہ ہے جا کوئی نہ جنانو اللہ خالق فرمارے ہیں بے اچھا بولن یا جھکا بولن میں اللہ جان دا انہ دا ارادہ کیا ہے جنانو کون لوگان تو ایس نے بھی اپنے بندے ہر دورے چھوڑن ہر نبی اور امام دی کچاری وچھوڑن پوری توجہ چانا رسالت ماب نے بھی موقع دیتا او دس منافقان دے نام بھی دسیاں لیکن فرمایا بھی جب تک میں ہاں انہ دا نام نہ دسنا پھر بعد چمیر المومنین دا دور آگیا مولا دے دورے تو شیطان زیادہ ود گئے پنجی سال علی ابن ابی طالب دی اکھان دے سامنے حق لٹین دا رہا تے علی ابن ابی طالب خاموش رہے پنجی سال خاموش رہے امام حسن علیہ السلام انہوں بھی شیطانہ نے خریدان دی کوشش کی تھی تو انہ سمجھ نہیں آئی مولا دے سامنے بڑے بڑے لوگانے جڑے شیطان دے کرین دے انہوں نے بڑی بڑی دولت رکھ کے آکے حسن چالے سی سرکار کسے کمی نو دے کے آکے ہمیں علی دا پوتر ہاں 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 سی شیطان نو مارنہ لے لوگ ہاں شیطان نو شرمندہ کرنہ لے سی آل محمد ہاں مالک توڑے زندگی درات فرماؤ تسیجی اسے مل کے بولو ہائی دریہ لیکن امام حسین علیہ السلام دے ذکرے چاہ جہار ذکرے مجلس امام حسین علیہ السلام دے ذکر آدم دا مجلس سید شہدہ دی ذکر نو دا مجلس حسین علیہ السلام دی ذکر علیہ دا مجلس حسین علیہ السلام دی ذکر فقرہ دا مجلس حسین علیہ السلام دی ذکر قرآن دا مجلس حسین علیہ السلام دی ذکر توراہ تنجیل زبور دا مجلس حسین علیہ السلام دی ذکر والدین دا مجلس حسین علیہ السلام دی ذکر عزت دا حیاء دا حقوق دا وجہ کیا ہے یاد رکھا ہے ہر نبی مولا دیتی واہ امام حسین علیہ السلام تو دیکھ پیار نہیں بندا پیار امام حسین علیہ السلام اس تے بہت چھوٹا لفظ ہے اور یاد رکھنا امام حسین علیہ السلام دے لے دوسرے تیسرے نمبر تے بھی رہن دیا دی نہیں فس پریولٹی منگ دن امام حسین علیہ السلام پہلا نمبر جتے اللہ دے اس ہیرو دا جتے خالق دے دین اس ہیرو دا نمبر ہے باقی سارے بعد ان پہلے دنا حسین رسول اللہ موقع دیتا حسن امیر موقع دیتا امیر المومنین موقع دیتا واہ حسین ابن حیدر مدینہ چھوڑ کے کربلا ڈیرے لا کے جتے جتے شیطان دے نمائند حال سارے نبار کٹ کے بے نکاب کر کیا کیا پہچان لوے یغید آلے جتے جتے بھی کوئی بلیس ہا توجہ ہے یا نہیں صاحبہ توجہ چانبہ ہو گیا ہو گیا میرے بھائیوں زینے چھ رکھلا امام حسین بے نکاب کر دیتا نو لکھ کدی نو لکھ نو کدی وچھو نن تلاش تغرکنن دچ کون کون ہا جنہ امام حسین علیہ السلام نو مارے اولاد کس دیئے امام حسین علیہ السلام نو نہ کسے یہودی مارے ہے تینا عیسائی مارے ہے سارے کلمہ پڑھا نہ لیا لا الہ الا اللہ اس پاسے بھی آئی محمد الرسول اللہ اس پاسے بھی آئی علی و علی اللہ صرف بہتر آلے پاسے آئی بولو بھائیوں ہر اٹھا کے بولنا میرے نال آقا امام حسین علیہ السلام نے جڑا پیڑ بنیا نا کربلاج بے نکاب کر دیتا ہون کوئی بھی قوم تے نسل دھوکہ نہیں کھا سکتی امام میں بڑا ایک معروف جملہ میں ممبر تے پڑے ہے جدو میں حج دا پڑھ دا بادشاہ دا کہ آقا امام حسین علیہ السلام نے جنابِ بل فضل اللہ باس تا پتہ لگیا ہے یزید نو تے اس ملکہ وی چونس نے بدماش تے قرائے دے قاتل منگا لے ایسے ایسے بندے بلالے جڑا پجا پجا بندے نال حق بندہ لڑ دائی آیاں وہ سباسن حسین لڑایا ہی نہیں بشنج پورا ہو گیا تو جدو کربلا دا مارکہ ہویا اور امام حسین علیہ السلام نے تیرہ دے وسد مئی اچ بھی خالق لم یزل دی بارگاہ سر رکھے تو اس دور تو بعد اس دن تو بعد شیطان جڑے دشمن ہو گیا ہر حسین نیدہ اس وقت ابلیس دجڑہ فوکس ہے وہ اتنا کسے قوم تھے نہیں جتنا حسینیہ تھے پوری توجہ چاہنا اس وقت کربلا تو بعد روزانہ نوے نوے حربے پہ کسے طرح حسینیہ قبضے چاہ جاہے تھے امام حسین علیہ السلام نے ظلیل و رسوا کر کے کربلا چو شیطان نکڑے ہے میں ڈھیر دوان تبلیہ کرے نہیں مطلب تسی گھبر آ جاؤ جو میں سونی تائید کر دے آن دے کر دے ہو بس ایک جملہ کنے تو تسی یہ تائید دل لیچو کر دے ہو تو میں دعا دے کے جا رہے ہیں امام حسین علیہ السلام نے ظلیل و رسوا کر کے کربلا چکڑے ہے شیطان آکے ایک سورج دیا کھلے حسین علیہ السلام چالی اکہ کھول کے پوری سورج دی گرمی اپنے بدن تے محسوس کر کے توتہ کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی و علی اللہ بس اتنا خیال کری جسنو حسین کربلا چو رسوا کر کے کٹھے ہیں نا او کدیوی تیرے ویڑے چو خوش ہو کے نہ جاوے ہائے 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 ہا ہا اگر امام حسین علیہ السلام دس ہاتھ دے رہے ہوتا مہربانی جناب مہربانی زندہ ضمیران دی تائید دے کیا کہنے مل کے بولو ہائے دری تُسی زندگی دے ویچ ایک فیصلہ کر لاؤ بھئی امام ویکھو دنیا ملین ٹریلین سالاں توں ہیں اس اتنی بڑی دنیا دے اندر کائنات دے اندر توان من ملین وی سال تری سال چالی سال حد سو سال تو سو سال چاہ سا کیا کرنا مرنا تہہی ہے انتقال تو ہونے ہی ہے اس دنیا چو اس دنیا جانے ہی جانے تصاد اویسا کوئی نہیں اور یاد رکھنا مومن ہوندے ہی ہوئے مومن ہوندے ہی ہوئے اور مولانا خود فرمائے کہ دنیا مومن وستے اے جیڑے پاکن دے فرمان ہوندن پڑن سوڑن کان ہوندن یا عمل کرن کان ہوندن عمل وستے ہوندن تو سننا تو اڑے امام کیا فرمارے مولان متقیان علی ابن ابی طالب فرمارے دنیا گزرگاہ ہے ایک پل لے تو مولان فرمائے کدھی کسے ویک ہے کسے پل لتے گھر بنا لیا ہوئے ہائے 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 امام دا کلام انہیں بولو یار بھر 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 گزرگاہ ہے سبحان اللہ انسان دا تو اپنے اصحاب تک کنٹرول نہیں کل بچ بنا پھر جوانی پھر بڑھاپا تو اوہی اوہی انسان اسے سانچے چاہ استہ استہ ڈھلدا جا رہے ہیں انکریب ہے جو خالق دی بارگاچ حاضری ہو جاوے تو اوہ میرے نوجوان جنہاں دے سامنے جنہاں پورے زندگی دا میدان پہ ہے تو اسی ایک فیصلے نال زندگی گزارو کہ جس ابلیس نو نبیان زلیل کیتا جس ابلیس نو آئیمہ علیہ السلام نے زلیل کیتا محمد اہل بیت محمد بارگاچ زلیل ہو تو کربلا جو تا لٹر کھا کے نکلے آئے اتنے دو سترہ پڑھ دینا کدھی کدھی پڑھ دا اسغر اسغر یہ کہہ رہے تھے یہاں کس سے میں لڑوں پنجاب میرے برابر نو لاکھ میں نہیں مرحبا بھئی جڑے بے اولاد و شہلہ جھولی مہربانی بھائی جان بسم اللہ جلال اسغر یہ کہہ رہے تھے مل کے نعرہ ہے دری اسغر یہ کہہ رہے تھے یہاں کس سے میں لڑوں شہداد علی اسغر بابو الحواج بادشاہ نے سنو جتیاں مار کے کڑے کربلا چو تو تسی اتنا کرو جوانو کہ کدھی بھی شیطان تو آڈے کلو یا تو آڈے ویڑے چو خوش ہو کے نہ جاوے امام حسین علیہ السلام دا ساتھ دےو میں کسے تو انہیں ہیک گلد آکھڑے نہیں بھے ہیک ہے کم کرو تو باقی چھڑ دیو نہیں تسی کدھی بھی شیطان خوش نہ ہون دینا حل من ناصرین انصر انہا دی صدا آج بھی یہ جو پھر آج دی تھوڑی جو زندگی ہے چاند سالہ ساڑھے نال دے سانتا پھر بھی تو ان میں نے یہ زندگی دی اے عمر نصیب ہوئی ہے حیات نصیب ہوئی ہے حصہ نصیب ہوئی ہے کئیوان جوڑے پچھے ہی کبریں ٹور گئے جنانو اے زندگی دے نظام یا اے مقام نصیب نہیں ہویا پچھے ہی کوئی پانچ سال کئی تو دنیا تھے آئے تو ٹور گئے کئی پانچ سال چھ سال سات سال تو زندگی دے ہر سال اچھ روز اسی اموات ویدیاں ہر سیکنڈ اچھ اس وقت دنیا اچھ ہر سیکنڈ اچھ تین لاکھ سٹھ ہزار بچہ جمد ہے اور تقریباً تین لاکھ سٹھ ہزار بندہ مرد ہے ہر سیکنڈ اچھ تو پتنی اگلے سیکنڈ تے کس دا نام لکھے ہویا تو تسی میں تو انہیں ایک مشورہ دے رہے ہیں تسی یہ کم کرو کہ تسی جیڑی بچ گئی ہے نا زندگی موت حق ہے حق ہے یا کوئی نہ تے سائیاں دے کچاری لگنی ہے یا کوئی نہ رسول اللہ دے بارگاہ جانا ہے یا کوئی نہ چودہ دے کچاری تے سفارش ہی نہ کرنی ہے ادھے آج چودہ منیندے نے منا لو ہائے 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 مہربانی جناب آج چودہ راضی ہون دن آج کر لو جدہ روح نکل گیا آج پنجرہ خالی رہ گیا تو پھر بڑی مشکل ہو ویسی جانا انہاں دی محبت رکھنا لے قدی بھی جہنم نہیں جانا قرآن تلے ممات علاہ حب آل محمد مات شہیدہ ممات علاہ حب آل محمد مات مغفورہ ممات علاہ حب آل محمد مات طائبہ ممات آولہ مذہ مدیعہ شرمندہ کرو میں کیوں آکھ رہا ہوں میں اتھاں مثال ایک پیش کرا میں پچھلے دیاں گیا انگلینڈ تھوڑے دیاں میں واپس آیا میں اتھے رات انہوں کچہری ہو گئی سارے بیٹھے آسے سید فقیری بھی کچھ بیٹھے آن تو بس گل شروع ہو گئی تو میں انہوں نے ایک مثال دیتی میں کہے جیڑا نماز بخشی چھائچ بادشاہ علی ابن ابی طالب دی محبت رسول اللہ فرمارے یا علی تیری محبت گلان وینج کھا سی جو میں آگ خوشک لکڑی نو کھا ویندی ہائے 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 من بکال الحسین و اباکہ و تباکہ وجب عطلہ الجنہ رومن علی شکل بنائی جا روپے آ وجب عطلہ الجنہ جنت واجب تو پھر نماز روزہ پھر صالحہ دھی بیند حیاء والدین دہ اترام حق حق ایک اس وستین تو اس وقت سے مثال ارض کرنا میں میں کیا میں لندن اچھ آیا لندن ہی تو میں آگیا ویزہ لگ گیا میں آگیا لندن اچھ لیکن ملکہ برطانیہ انہان دنال جڑی اس ملک دی بادشاہزادی ہے جو سردار انہیں اس ملک دے انہانہ الملاقات نہیں ہوئی سلام ہے بھئی جڑے پہنچے خدا تو اور زندگی درال فروا انگلینڈ آنا ہی انگلینڈ تھا میں آگیا لیکن وہ جڑا جڑا رائل فیملی دے جڑے محلن ادھے نہیں جا سکے انہاں کہا جی تُس ہی نہیں چنگے چنگے بندے جڑے اتھے پہ راندے نو بھی نہیں پہ جا سکے بھئی اتھے کون ویندیں دنوا دیں اتھے ہوئے ویندیں جڑے انہان رازی رکھ دیں آئے 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 بولا توڑ زندگی درال فرماوے جوانو بہت بڑا میسیج یہ گھرنا لے کے جاؤ ہر بندہ ملکہ ایلزبیت دے اس محلے چھ نہیں جا سکتا شہزادیاں کل نہیں جا سکتا او جا سکتے انہاں ایتھورائز کی تو ان کے بندے آویں انہاں دے سوا کوئی دوسرا بندہ اتھے نہیں جا سکتا تو یا انہاں اتنی پڑھائی کیتی ہے یا اتنی محنت کیتی ہے یا مقدر دے ایسے سکندر ان کہ جدو بھی چامنو رائل فیملی جڑی انگلینڈ دی مالے کے جنہاں تقریباں دنیا دے چالیت پجا حصے تے پرسنٹ تے جنہاں حکومت کیتی ہے ہر بندہ انہاں دے محلے چھ نہیں جا سکتا تو بھائیو یہ وجہ ہے اسے وسط نماز روزہ ہائی زکاہ دھی بیندہ یا اور برزخ دا مقام یاد رکھنا بھائیو جنت ایتالی آلیاں جانے ہی جانے لیکن اے نہ ہو جاوے امالج کمی رہ جاوے جنت چھ رہ نہ نصیب ہوئے پر چودہ دی کچاری اچبانہ نصیب نہ ہوگے امام آکھن جنہ چاہے دیے جا لائے جا میری کچاری تو نہیں آسکتا سمجھے تھے نام انہوں نے چلو جنت ہی ٹھیک ہے کوئی نہیں کچاری تھی لوگ سے نہ بھائیو نہ یار ایسی گناہگار زلیل لوگ ایسی منبر تے کھلوتے ہیں تسیے سارے کالینہ تے پانی ہیں پھر بھی بیٹھے ہو ایسی گناہگار زلیل لوگ تے بارو پتہ لگ جاوے بھی اندر بلفجل اللباس دی کچاریے تے میں نہیں جا سکتا اندر سید سجادہ اے محلے اے انبیاء دا رستہ اے نودہ محلے اور یاد رکھنا جتنی بھی دنیا ہے نا پوری دنیا بھی جنت چلی جاوے تاں بھی جنت دا پانچ پرسنٹ حصہ بھی فول نہیں ہونا ہاں ہاں اتنا اتنا بڑا حصہ جنت دا یعنی سات زمینوں سات آسمان جنت سماسک دیں ایک ایک حصہ بھی جنت دیں میں اکثر منبر دنیا تھا حضرت جبرائیل علیہ السلام پرواز کیتا بار الہ جنت دی حد وے کھڑیے تو اللہ نے ستر گنا طاقت پرواز انو ودھا دیتا یوسف علیہ السلام نو بھائیاں کھوے سٹے آ تو جناب جبرائیل نے اللہ دے حکمتے پوری دنیا دے کھوانو وے کے اجے ستویں پتھر نو کراس کر رہے ہیں یوسف علیہ السلام تو پوری دنیا دے چکر لاکے تھلے حضرت جبرائیل پر بچھا دیتے اے عام پروازے تے ستر ہزار ستر گنا طاقت پرواز ودھا کے خالق فرمائے جا اوہ پرواز کیتی جارین کیتی جارین کئی نوری سال گزر گئے تے ہک جاتے لتھین تے اتے محال دے ہور کھلوتیے تو وہاں کہا بھائی جبرائیل آج ساڑھے علاقے کی میں جنت دی حد پیا وے دھا ہور دا آباز آیا جبرائیل آجے تا حسین دے چامانا لی دائی فضہ دا ویڑا ویڑور نیکی ہائے 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 واہ واہ حتم و تاز نہ ہو میں کسے دا میں دعا دیکھ جا رہے ہوں ایسا نعرہ جنت واجب ہو جاوے حیدری بڑی مہربانی جزا کر لگ تو بھائیو خدا خیر فرماوے اوہ ہمیشہ دی زندگی اور جنت جا کے انجھ لگنے میں سے دنیا چھے ایک صبح گزاری ہے یا ایک شام گزاری ہے ایک صبح یا ایک شام گزاری ہے تو ایک صبح اور شام دے پچھے اس زندگی نو کدھی بھی برباد نہیں کرنا چاہیے اوہ آکرے ایک سرخے کیا بات ہے بھائی مولا زندگی درات فرماوے جیڑا سرخے اوہ ہے کربلا بھائی روح بولے اور انشاءاللہ روح بول سن یا اللہ تین امام حسین دی عظمت دا باست ہے اپنے محبوب دیاں واللہ علماء ظلفان دا باست ہے یسی جتنے لوگ محمد اہل بیت محمد دربار زنو مرد یا جس قسم دی مخلوق مجود دے سارے زندگی دے گناہ ما فرما دے تے سن چودہ دے دروازے تے رکھ دے مالک اللہ اپنی عزت دا باست ہے اور اوہ دے جڑا دعا پارے اوہ سبزے ایک قوم جھوک نہیں سکتی پرناتے ایک پردے جس وجہ تُو پر محفوظ ان اوہ دے شید اتحاد دنیا وست خطر ہے ہسی آپس اچھی لڑی جا رہے ہیں ہکی دوی نہ لڑی جا رہے ہیں اپنا پلہ خالی دامر خالی سینہ خالی عقل خالی امال خالی تے ایک دوسرے نہ لڑی جا رہے ہیں پھر فساد ہو پیادے جڑا سورخے اوہ کربلائے انہاں کوئی مٹا نہیں سکتا جڑا سبزے اوہ انتظار امام زمان آلے بارویں سرکار دے انتظار اس قوم دے کول ایک نظریت جیرین انہاں دے ایک امام ہے جو غیبت قبرہ اوہ اس امام دے آمن تو پہلے ایک قوم تیاری کر رہی ہے اے اپنی نسلہ نو جگا کے رکھ رہی ہے کہ کربلہ بھول جاویں ہوند ذرا سمجھو کہ امام سرکار سادق علیہ السلام نے کیوں فرمایا اللہم صلی اللہ کہ کدائی دنیا غدیر دی ترہ آشورہ نو بھی نہ بھول جاوے آشورہ نو بھی نہ بھول جاوے تو کربلہ نو دہراک رکھنا تو بھائیو اگر تسی امام حسین علیہ السلام دے مشن ساتھ دینا چاہنے دے جنت وانوں جو بھی مل جانی انجو بھی مل جانی یہ کریم ایڈ ہے امام حسین علیہ السلام امام حسین لجبال اتنے لیکن اگر چاہنے دے تو بھائیو ہمیشہ دی زندگی ویچ کوئی عوضہ ملے کوئی خاص پوسٹ ملے تو پھر آپ نے تھوڑی اتنی جنگ کرو کہ شیطان دینا منو آج علیہ مجلس تو بعد ہر جوان دے سامنے جو دوں بھی خدا پناہ دے ویچ شیطان حملہ کرنے لگ سی تو تو آجے سامنے دو رستے ہو سین ایک شیطان دہ ہو سین ایک امام دہ ہو سین تو جدو بھی گناہ دی دعوت شیطان ترف ہو ملے تو کوشش کرنا کہ امام دہ ساب دے شیطان نو شرمندہ کر کے کرنا زلیل کر کے کرنا تھوڑا مار کے کرنا تو ہواچ بھی مار دیں شیطان دے موں تے لگ سی تو میں چاہنا بھائیوں میں چاہنا کہ جوان میرا جوان درخت ہاتھ رکھے تھیرہ بھرا ہو جاؤ گئے توسی یہیں دعا دے ہاتھ چاہو توسی ایتھے کھلو کہ کربلا دی زیارت کرو تو ان کربلا جامن وستے پاسپورٹ دی ضرورت نہ ہو گئے توسی امام احسر علیہ السلام امام دے کچاری چاپڑے آپ انو پیش کرو اور ہر اس چیز نو اپنے گھاری چکڑ دےو جس وجہ تو امام گھاری چکڑ نہیں رکھے ہر اس جتے جتے تو ان محسوس ہوندہ ہے بھی اے کام تے عمل شیطان دے فوری اس نو روکو فوری اس نو بند کرو اور پوری اگو نسل آ رہی ہے توسی اپنی نسل دے حفاظت کرو توسی کیا دیس ہوگا خود ہی اپنی نسل نو بربادی دے رستے تلا دیتا اور یاد رکھنا میرے بھائیو اس دین تھے بڑے ہی خرچیں تو انہی ہائے نکلی چونکہ خرچہ جان دیو لیکن میسج میرا مکمل ہو جاوے میں جو پوری مجلس نہیں پڑھ دا کل پھر انشاءاللہ اگلا سلسلہ دو پر ایک سرخ سرخ کربلا ایک انہ دے کل انتظار فرجے اپنے مولا دے انتظار کر رہے ہیں اگلا جیڑا قیمتی ہاکوش دے موچ نکل گیا ہے نا اور آکرہ انہ دے کل دو وقتی دے جیڑے انہاں زیر نہیں ہون دے اگر انہاں دے ویچ تسا انہاں دے ویچ نائتفاقی چاندے ہو اگر انہاں تسای فرقیاں میں تقسیم کرنا چاندے ہو انہاں بکھیر دینا چاندے ہو تا یہ دو پر جیڑے ہیں نا کربلا اور انتظار قائم ایک پردے ویچ محفوظ ہیں او پردہ لالو او لباس لالو کربلا بھی تروٹ ویسی امام زمانہ دے انتظار بھی موقع ویسی لڑ لڑ مر ویسی میں تین منت کر رہے ہیں بھائی اس دنیا دے اندر تنچالی سال ملے یا سٹھ سال ملے یا ستر سال ملے خدا رہا گر تو کوئی قوم دا سیر بلندنے کر سکدا تا کم از کم اس قوم اچھ انتشار نہ پھیلا کے جاوی چودہ دی کچاری لگی ہوئی تا ہیک نہ ہیک دن مولا دے سامنے پیش ہونا ہے اس قوم دے اساس انہوں نہ ایشو بناویں تے نہ سمجھوتا کریں دشمن پیاد ہیں او جیڑا دو پرندہ او ولایت علی ابن ابی طالب اللہ صلی اللہ وسلم انہاں ولایت لڑا دیو علی تے لڑا دیو اس قوم نو مولا کر زندگی طرح انہاں علی تے لڑا دیو انہاں بے لباس کر دیو جدو بے لباس ہو گئے پھر کربلا تے حملہ بھی آسان دنیا کی کر رہی ولایت لڑا دیتا سان پوری دنیا نال پہ لڑا دیا علی ان ولی اللہ جنان دے حصے ویچ واجب آگے الحمدللہ میں اکثر ممبر تے آدھاؤنا میں آدھا ہر بندین اللہ اقل اطا کیتا ہے شعور اطا کیتا ہے یا اپنے آپنے اتنا بلند کر بے امام زمانہ نال ملاقات کر لے کہاں 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 تے یا جو چیز تیری سمجھ آگئی ہے او دوسرے تے نہ ٹھونس جس نو جو جیوے سمجھ آگئی ہے دراصل مین چاہیدہ ہے کہ میں اپنے دائرے دے اندر رہا ہوں میں اپنی بات کر رہا ہوں میں اکثر ممبر تے آکے میں آکے میں کسے دی نماز چلی انہوں شامل نہیں کر سکتا تو میری نماز چلی کو کوئی کٹ نہیں سکتا دور بڑا مشکل ہے میرے بھائیو بڑا مشکل دورے یا رسی شیعہ شیعہ نو نہیں پر ویک سکتے ہون امام دا ظہور ہو جاوے تا کہڑا مو بھی کھسا ہے امام امام دا ظہور ہو جاوے تے سارے نہیں دوڑنا امام دی صدا آتے تو بھائیو کوشش کرو کہ دنیا دے سامنے جو دنیا سے انبیل لباس کرنا چاندی یہ علی ان ولی اللہ تے نہ سمجھوتا کرو تے نہ ایشو بناو اور علی ان ولی اللہ نجھے تو واجب مان لے آئے تے علی ان ولی اللہ تے پڑھنا نماز چے تے تشاو تا نماز چے تے نماز پڑھنی نہیں تے رولا کیوں پایا ہوئے بتے علی ان ولی اللہ تے کامل ہو علی ان ولی اللہ نال مردے جگہ ہو ایشو نہ بناو علی ان ولی اللہ نال لوگان دے گھران دے دم کر کے گھر وساؤ علی ان ولی اللہ دے واسطہ دے کے بے اولاد نو اللہ تو اولاد لے کے دے علی ان ولی اللہ دے دم بھر کے گھر بے کے ابل فضل اللہ دے روزے دے زیارت کر علی ان ولی اللہ بڑے بھار دن آئیں بڑے بھار دن آئیں جن علی ان ولی اللہ جے تک نہیں پڑھیا انہوں دے نزدیک صرف عورت پردہ واجب ہے تو جن علی ان ولی اللہ پڑھ لے آئے پھر امام آدن ہون عورت دا نہیں ہون تیری اکت بھی پردہ واجب ہے اپڑی اپڑی روح نو بدل دے ہو جوان امام ہے میں تا نہیں صبح و شام خون رو رہا رویا کرو امام نو یاد کر کے تو سی اپنے آفیس اچھ بیٹھے ہو وہ اپنے گھر بیٹھے ہو وہ تو سی ضرور رویا کرو امام نو یاد کر کے اور جنہوں مومن تو ان کوئی ملے بڑے دینہ دے بات تو ان گلے لاک کے ضرور روئے کرو تو اڑیس عمل تہران ہو سی وہ کسی رو پہ ہیں تو تو گوا کھا کر تم مل پہ ہیں کدھی باروہ بھی مل پہ ایک کام ہو سی مولا دی یاد اچھا اپنے آپ نو اپنے آپ نو فنا کر دیو پوری دنیا وستے تو جی لیا اون جیڑی بچ گئی ہے میری یہ پردے دار ماما بہنہ دیا آقا زادیا جترے تشریف فرما تو سی اپنی شہزادی وستے جیو کوئی کمپرومائز کرو نہیں پردہ ہی تو اڑا زیور ہے پردہ اللہ نے تو ان مستور بنایا ہے چھپی ہوئی تو چھپا لو اپنے آپ بند کر لو اپنے آپ نو حجرین بچ کسے غیر مارم دینا آواز سنو تے نہ اپنی سناؤ اپنے آپ نو پردے چھ بند کر لو کوئی غیر مارم کوئی غیر مارم تو ان نہ ویکھے نہ تسی غیر مارم نو ویکھو پاک سینڈ نو اپنے گھر بلالو پاک سینڈ نو اپنے گھر بلالو پاک سینڈ نو مسند جوڑو جی دے کوئی مرد نہ جاوے ویڑے ویڑے سینڈ نو گھر بلالو او میں دارین قربان کر رہا امام سجاج ادو بھی مجلے سے چاند دن نہ اتھے باندھے جتھے کوئی نہیں باندھے او میں صد کی ہو جاؤں عمل عمل اپناو ایسا قائم کر لو نماز قائم ایسی کر لو نماز ہر طرح دی جوڑی تو انہیں سائیں ہیں تھے ایک پل بھی دور نہ ہوئے قدی آپنے آپنے ازما ہوتا سہی دیکھو تو آڑے اندر اللہ نے کتنی طاقت رکھی ہے مولا علیہ السلام فرمارے انجڈ آپنے آپنے پہچان لے اس اللہ انہوں پہچان لے تو تسی آپنے آپ دیئے انج محارفت حاصل کرو بس چودان تو آڑے تسایا کر لے اے دنیا پتا لگ جاوے پورے محلے پتا ہوئے بھی ایس تو کوئی خطرہ نہیں ساڑی دی بینڈ نو اے جی تھے مرضی تو رہے جی تھے مرضی بھوے اے حسین دا ماتم دارے اے حسین دا عزدہ دارے پردے تے بڑا ہی خرچویا ہے میں اکثر آدھا میں آدھا ہو سکتا ہے بینڈ نماز پڑھ رہی ہوئے بھی را دی شادی آجاوے بینڈ دی نماز قضا ہو جاوے ہو سکتا ہے کربلاج کے ہوئے سیریں اللہ کٹھا پہ ہے بینڈ نماز پڑھ رہے بینڈ پڑھ دیئے سبحان رب یالعالا مرحبا بھائی ماتبیہ میں تیری منت کردہ مولوین چھوڑ تو کدھی بھی زندگی چا نماز قضا نہ کری ترہ سو سٹھ واری تیرا خدا قرآن اتن حکم دے رہی ہے تیرا اللہ آکھ رہی ہے تو کیوں کس انویز شامل کردہ ہے تے چودہ نے کر کے بھی کھایا ہے بولو چودہ نے کر کے بھی کھایا ہے یا نہیں تُسی زندگی دی کوئی اپنے آپ نو اور یاد رکھنا جیڑا اس دی بارگاہ ویچ پانچ واری شامل ہوندہ ہے اس دی کچھاری ویچ اللہ اس تے گندی چھٹے بھی نہیں پہنڈ دے جیڑے نماز یہ بارش ہوئی ہوئی ہے بانیاں نے کچھ کی تا ہے کہ رستہ ٹھیک ہو جاوے لیکن بارش اتنی آئی لیکن پھر بھی جیڑے آئے ہو تو جیڑے اس دی کچھاری جھک دے ہو وہ کرو ثابت کس سے دیکھ گندی چھٹے نہیں پہنڈ دی تو اللہ ہر وقت حفاظت کر دے نماز بڑی اوکھی بچائی ہے پہلا وین میں کرن لگاں جس تے مورے علی دیا نوہ تے دیاں دی ازادارہ تو گھر چھے نماز پڑھن دی ہوندی ہتھ ازاد پانی پی لے کھانا کھالے تیری میری دی گھر نماز پڑھ دیئے تو ان پتہ ہوندے سجے بھیرا کھبے بھیرا بابا بیڑت کسی جررت نہیں میری چادر تے ہاتھ رکھے لیا قرآن میں ہاتھ رکھ دینا شامِ غریبان جدہ بھیرا مرا کے علی دی دھی نماز پڑھیا تسجی عباس جے بھیرا دی لاشائی کھبے علی اکبر دی لاشائی تو رو رو کیا دیا پہ پڑھ دیا پاک نماز تیری پہلی باری باد ریدہ دی ہائے کر چھوڑی میرا رب اکبر منظور کریں آلی آ دے لفظ دعا دے باتمیوں تے دواج منگ دی کے رو کے پہیا دیے سجاد تے باکر جین دے رہوین میں انہوں کھا گئے دارد بھیرا دے تے رو کے آ دیے تو تا جان دائیں میں ہی لک نہیں بازارا دی اوہ میں صدقے ہو جاؤں اوہ میں دارہین قربان کر جی بابا لکھ وری آکھ سونے لگ دیو شالہ جھولی آلے دی لکھ وری آکھا اتنا ستایا نے اللہ دے دین دکھاتر بن پلان اٹھتے سوار بن پلان اٹھتے سوار بن پلان اٹھتے سوار بڑا سوک ہے آکھنا بن پلان اٹھتے سوار کوئی شاربان جا رہے ہوئے تو اسنو ذرا آکھنا بھی جھٹ اٹھ روک اکثر ہے عید آ رہی ہے ہو سکتے دریا کنارے دے اٹھے موجود ہو سن کسے نو پانچ سو ود دے دے میں عید آ لے دے میں ذرا روک اوہ ایک تسائی نہ دے کرو ساربان اٹھا لے نو پانچ سو دے دے میں اسنو ناکھ ایک وری اٹھتے پلان لا دے سواری لا دے پہلی گلے اٹھتے کول کھلوتی تندہشت آسی اپنے نال کسے دوست نو آکھی میرے ہاتھ میرے گل نال بند اید نا گل نال نا بھارا چاوی تا شد دے ہاتھ بنها کے اٹھتے بمیت اٹھا لے نو آکھی پیار نال نہیں ظلم نال اٹھ اٹھا پندرہ سو پین تالیب اگر تو اس مشن ساتھ نہ دیتا تو ایک قربانی توسی ضائع کر دی تیسائیاں پہنچائی توسی جیس مرتبے تجانا یو مرتبہ نہ کھو دینا زندگی حکوار مل دیئے علی دی دی دیا اس اٹھ دی کانڈ تے سواران اتنا ماریا گیا کل جیڑا روزہ آرہے پنجی زکاہ دا پنجی زکاہ دو دے ہڑا ہے کہ جدو اللہ نے اس زمین دا نکتہ آغاز کا بھی تو بدھایا پھیلایا اللہ نے تو کل پچی زکاہ دا روزہ ضرور رکھو اس دا جیڑا کل ایک روزہ رکھ سی اس نو سٹھ سال دے روزہ اندہ سواب اللہ عطا کر سی محمد اہل بیت محمد صدقہ سٹھ سٹھ مہینے سٹھ مہینے مطلب سٹھ سال دے روزہ اندہ سواب خالق عطا کر سی اور سورہ دے نکلن تو بعد چاش دے وقت دو رکھت نماز فاتحہ دے بعد پنج واری سورہ و شمس و زہا پہلی رکھتے چاہیے فاتحہ دے بعد پائن دفعہ دوسری رکھتے چاہیے پنج دفعہ سورہ فاتحہ دے بعد پھر جو منگو اللہ عطا کر سی تو خالق پیکج بھیجدہ رہا اندہ ہے انسان متہ آندہ ہوئے تسی گھارے چاہیے روزہ رکھ سو تو شام میں لے تسی پانی تو شربت نال افتار کر لے سو جڑییں شام میں غریبان دیا تسیہانا ہائے سارے کرے آئے بھئی اوہ کوفہ دے پہنچ دیا تا انہا لی دیا دیا پانی پیتا اور ہیک جاہتے آکے تا اتنا اوہ سوٹھنو ماریا نے جس تے لی دی دی سواری اتنا ماریا نے سہبے کتاب لکھ دیں جتے تازیانا مار دیا اوہ تیز نہیں ٹردہ بھجدہ نہیں دوڑدہ نہیں جتنا مار دیا اوہ اپنے نظام میں چٹردہ ہی تڑپدہ بڑھائی جدو سن تازیانا لگ دا ہی چونکہ گوشت بھی نال خون آنگا مو سلتے پانچ دیا تا ہی جان موگ گئی تے اوٹ زمین دے اوٹے باندہ باندہ بے گیا تے تڑپ کے لتھی ایلی دی دی نال الوٹ پہ آدہ اتنا جو ماریا نے آخر آخری وقت آگئی نہ ترکھا کے انہوں ٹریا پہا دے کمیں ٹرہا مار دا اسے لے آج جدہ زینب نماز پہ پڑھائی جدہ لی دی دی آکھیا سبحان رب یالعالہ امام سجادہ دین میری اپوپیاں شام دے راتے اٹھا دیا کنڈہ تے نماز شب بھی قضا رہی کتے مرحبا مرحبا جی جی لکھ وریہ کا شاء اللہ پڑھے گھم بج نہ رو وہ میری دعا ہی نے بڑے ہی اوکھی ہوئی آلی دیا نوہ تے دیا آزادارو اور پھر رول رول کے اللہ دے دین وست شام رول کے مر گئی میری لیکن اللہ دے دین ایسی زندگی بخشی ہے لی دی اس دین کہ قدی بھی کوئی بھی مسلمان توں حالکہ مسلمان نہیں ہو جاڑیا قدی بھی مسلمان تو کوئی بیعدہ سوال نہ کرسی نہ منگ سی کوئی کسے وقت دا یزید آپ رول کے مر گئی آپ اندازہ کرو جس دے بھیرامان دے کمیز جنت چوائے انہ جدان شام دے باروں رول کے زخمی حالت دنیا دے ٹور گئی رومانالے ایہ تگلے جڑی کھا گئی امام سجاد رنن ترو کے پیادن یہ آرمانیں اما ٹور گئیے تکفن کوئی نہیں اے زمانے دے دستور دھی مر جاوے دو جگہ تے اطلاع سارے ہیں تو پہلے ان دی پیکیانو تے ساوری انو بندے تلا دے کے پیکیانو آدن دھی مر گئی جی ڈے غریب پیکیو بیڑنا وہ گواہ دن جلدی نہ کرے ایسی کفن لے کے ٹور پہ اور رومانالے ایہ ایڈا ارمان علی دی دی دے ٹورن دا شام دا جنگلہ اندرو فضا غسل پہ دینڈی تیری ہائے نکل گئی قرآن دی آئیتاں غسل لوڑ نہیں پر کاؤ سرنو زینت بخشن واسدے اجے غسل مکمل نہیں ہویا ایمام روکے پہ دنمہ دیر کیوں لگ گئی روکے پہ یاد یہ تیری رات رو منا لیاں کھان دی قصہ میں میں کوشش کرنیا پانی بھرنیا جدہ زینب دے مو تے پامن دا ارادہ کرنیا تو روکے دی اممہ میرے چہرے تے نپا واہ ماتمی واہ روکے دی اممہ مو تے نپا میں پیاسے حسین دی بھینہ مرحبا 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 عجیب آبا لکھور یاکھا میرے مو تے نپا اممہ میں تسے بھرا دی بھینہ میرا من در یا تے پیاسا ویر ماریا نے روما نالیو غسل تو بعد کفن دی لوڑ ہوں دی جدو کفن منگیا گیا تو رواید لازن سید ساج الدین نے اپنی پھٹیو یبال آئے جسنو امام نے پھاڑی ہے سلامت حضا فضا دے حوالے کیتا ہے تے روکے پیادے نیو پوا چا میں غریبا او میں بھینہ دے پردے قربان کر دے ماں میرے سیاں سنی بھائیو جنازے ٹر دن اسے جا تو اللہ نہ کر ٹرنا دے پھر ہر کسے یہ غریب بندے دیوی دھی مر جاوے تے محلے دے بندے نال ٹرن سو بندہ نالو سی برادری نال آوے سی جنازے دو قدم لوگ چیندین بندے آدن کل میں شہادت جنازے نو سہارا دن دن اے ڈی غربت آیا مرحلہ آگیا کفندے بعد فضہ پیادی پلنگ مانگا جنت چمانگا مدینے چمانگا پلنگ مانگا جنازے تیارے بندے آدن شیعہ روندن رات واد پیئے تے جنگل جبیو پترہ ٹرنا شروع کیتا ماتمی کان لفظ پیادا زدارو چار پائی کوئی نئی چار لکڑیاں تے مادہ جنازہ رکھے دو سجاد انج رکھیاں دو سجاد واہ واہ اور واس کوئی نہیں لگیا کربلال مو کر کے آدھے بھی مارتے اوکھی بن گئی میرا اکبر ویروند آوے ہاں بھی مارتے واہ واہ آ میرا مولا اینا دوین قبول فرما رنہ میرا مولا رو رو کے پھیاد بھی مارتے اوکھی بن گئی میرا اکبر ویروند آوے ہاں تیرے پالان والی مار گئی میرا دل آدھے یو آئے یو ہیں جڑے کربلال زخمیین جتنے کھلو تے یوں میرے شیعہ سننی بھی راؤں جڑے سجادہ کل ماریے ٹھڑیاں ہوا ہوا گھلیاں سیادہ دے باکر لان لگ دائے جو کربلال آرین سیادہ دے اس تو پہلے اممہ میری غربہ دی شکایت کرے میں ماں نال کوئی گال کر نہیں ہے ماں جھنا دے نال جھان پیئے زخمی ہاتھ بان کے آدھے رہیے رولدی غجبہ ہاں دے آجے تیری کر لے نہ تم یار کریں دا ہاں پیا دور بھی راؤں ہائے غریبی پترا توں اس جنگل ویچ دف نیندہ ہاں آج پے کے وسد ہونی یو میلہ اللہ یار توڑے آنسو قبول کر یار ہر بندہ ماتمی آج پے کے شالہ پتراں دا غمروے کھو آج پے کے وسد جی میرا ویر آج پے کے وسد ہونی یو میلہ کفن نہ پاوے ہاں بھی مارتے ایک منزل بلند کری آئے یک دم آباد ہاتھ جاؤ میں مدین ویچو محمد آیا 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 مولا جی مانا لوارے ستا کرنے ہاتھ چاؤ جنا دے گھران تیل میں عباسین میں دعا کرنا شالہ تیرے گھر گرم ہوا ناوے جتنے بیٹھو سارے بسو غازی دا ناما ایک جوان آیا جد بازو نال کو ہی رائے باز آدھے میرے ہاتھوں میں نا تیرے قدمات لائیا بھینڈ پیرات سر رکھی آئے بابی علمو کر کے آدھے نئی واس چلیا تیرے نوکار داشا بیر دی چپ مینوں کھا اے رئیے چادر مگدی شامی یا تو یہ غیرت جگر نو کھا گئی یہ ڈیندائی زن میں نو پیاؤ اکبر دا نا شام دی قید نبھاؤں بھی مارت یوکی بن گئی ہے میرا اکبر ویرون آمیں ہاں تیرے پالن والی مر گئی میرا اللہ بی مارا نو شفا بے روزگار نو روزگار بے گھر نو گھر میرا اللہ سارے زندگی دے گناہ ما فرما قرب امام زمن نصیب فرما تر آیا نو قدم قدم تے دنیا آخرت آج رتا فرما بھائی سکندر دیت زیت رزق وجیبہ وجی لگ فریاء کانتو سی دعا دے ہاں چالو جیڑی جا دے دردے پیو با سر بھیندے قدمات رکھی آئے بابی علمو کر کے آدھے نئی واس چلیا تیرے نو کر دا شاہ ویر دی چپ میں نو کھا گئی رہیے چاگ رامگ دی شامیہ کوئی ہو گئی رہتے جگر نو کھا گئی یہ دیندہ ایزن میں نو پیو اکبر نا شام دی قید نبھا اللہ علانت اللہ علانت اللہ علانت اللہ اللہ علانت اللہ علانت